موسیقی وقفہ سوالات کے بعد جی وقفہ سوالات کے بعد وقفہ سوالات کے بعد جی جناب نوید عامر جیوہ صاحب نہیں ہے کہا ہے جناب سپیکر اس پہ بات کر دیں کہ آپ کو اجازت دیں گے وقفہ سوالات پہ محنت کی ہوئی ہے وقفہ سوالات ہونے دیں اس کے بعد آپ کو دیتے ہیں جناب سپیکر جناب سپیکر رائجہ پرائید عشیر صاحب کو موقع دیا جائے آپ کو موقع دیتے ہیں آپ کو موقع دیتے ہیں آپ بیٹھیں آپ کو دیتے ہیں جی جی سوال نمبر بتائیں سوال نمبر بتائیں جی جی ویس صاحب سوال نمبر بتائیں یہ وقفہ سوالات رول کے مطابق چلانے دیں جی آپ رول کے مطابق چلانے دیں اس جلاس کو جی جی جیوہ صاحب سوال بتائیں وردہ میں آگے جاؤں گا سوال نمبر بتائیں جناب سپیکر پہلے پوائنٹ آف آرڈر سن لیں پلیس راجہ پرویز رشیب صاحب ان کو بات کروانے ہیں جناب سپیکر راجہ پرویز رشیب صاحب کو موقع دیں پلیس آپ نے جواب آپ نے سوال نمبر نہیں بتانا میں آگے جا رہا ہوں جی جی محترمہ شاہدہ اختر علی صاحب کا جو ہے وہ رپلائے بھی تک نہیں آیا سوال کا اس کے بعد دوبارہ جی جناب نوید عامر جیوہ صاحب اگلا سوال بتائیں اگلا سوال نمبر بتائیں آپ کو بعد میں موقع دیں گے پہلے وقت پہ سوالات ہے رول کے مطابق چلانے دیں جناب سپیکر رول کے مطابق چلانے دے جی جناب سپیکر پوائنٹ آف آرڈر پہ راجہ پرویز رشیب صاحب آپ نے یہ بھی سوال کا جواب نہیں بتایا نمبر نہیں بتایا محترمہ زورہ ودود فاطمی صاحب سپیکر صاحب پہلے پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنے دیں آپ سوال نمبر بتائیں احسین اقبال صاحب پہلے بات کریں گے آپ سوال نمبر بتائیں جی پہلے ہم احسین اقبال کو اپنا ٹائم دینا چاہتے ہیں سوال نمبر بتائیں احسین اقبال کو دیا جائے یہ سوال کریں گے آپ بھی سوال نمبر نہیں بتا رہی ہیں جی جی جناب محمد افضل کوکر صاحب محمد افضل کوکر صاحب آپ وقفہ سوالات کے بعد آپ کو دوں گا جی سر میں کیوں چھوڑ دوں آپ کیا بھی کہتے ہیں رول کے مطابق چلانے دینا مجھے رول کے مطابق چلانے دینا مجھے تو اس کے بعد آپ کو بوقع دوں گا میں اس کے بعد دے رہا ہوں جی آپ میں دے رہا ہوں جی پہلے وقفہ سوالات کر رہا ہوں میں وقفہ سوالات چل رہا ہے یہ ہو جائے اس کے بعد میں دے رہا ہوں جی موقع آپ کا نہیں ہے اتنے اس کے بعد بھی میں چلا لوں گا جی اس کے بعد بھی چلا لیتا ہوں جی آپ مجھے یہ ایک دفعہ کرنے دیں یہ ہو جائے اس کے بعد آپ کو موقع دیتے ہیں جی مہترمہ زلہ حماس صاحبہ سوال نمبر بتائیں شکریہ جناب سپیکر سوال نمبر ہے نائنٹی سیون کیا وزیر دفاع بیان فرمائیں گے کہ وزارت اور اس کے مولحکہ محکموں میں دو ہزار اٹھارہ سے اب تک تک تکرر کردہ افراد کی تفصیلات کیا ہیں نائنٹی سیون جی سپیکر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جی آواز آ رہی ہے آپ کی جی سوال جواب پڑا ہوا سمجھا جائے زمنی سوال پوچھیں جی سر ان میں یہ جتنے بھی جوبز جتنی بھی یہ جوبز دی گئی ہیں سر ان کے میرٹ کی تفصیلات سر بتائی جائیں جی جناب شوکت علی صاحب اس کے جواب دیں اور یہ کن علاقوں سے تھے اور کس طرح انہیں نواز آ گیا ہے جی شوکت علی صاحب جناب سپیکر صاحب یہ دیفنس منسٹری کے ساتھ ہے یہ دیفنس منسٹری کے ساتھ ہے جی انور تاج صاحب انور تاج صاحب اس کا جواب دیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر صاحب خان ریول امینے صاحبانہ جو کوسٹن کی ہے کہ دوہزار اٹارہ سے دوہزار بیس تک کتنی برتیا ہوئی ہے تو اس کے سپیکر صاحب پوری ڈیٹیل موجود ہے دوہزار اٹارہ سے دوہزار بیس تک ٹوٹل تائیس سو پینتیس لوگ دیفنس منسٹری میں برتی ہوئی ہے جو مین منسٹری ہے اس میں فورٹی ون ہے جو ملیٹری اینڈ کنٹولمنٹس ہے اس میں سکسٹی ٹو سرویہ پاکستان میں ون سکسٹی سیون پاکستان عام سرویسز بورٹ دو سو پاکستان ملیٹری ایکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ نو سو پچپن پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی ترچین اور فیڈرل گورمنٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن اٹھ سو ستان میں تو یہ ٹوٹل برتی کی گئی ہے اور اس کے علاوہ جو رولز ریگولیشن اس میں ٹیسٹنگ ایجنسی کے طرور یہ ساری برتی کی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کے جو رولز ہے اس کے مطابق یہ ساری برتی کی گئی ہے اور میرٹ پر خاص کر کی گئی ہے اٹھ سٹنگ ایجنسی کے طرور جتنے بھی کنڈیڈیٹ سے اس نے اپلائی کی تھی اور جو ٹاپ فائیو کے کنڈیڈیٹ سے اس کے انٹرویو ہوئی اور اس میں ساری دی گئی ہیں سر ان کے میرٹ کی تفصیلات سر بتائی جائیں جی جناب شوکت علی صاحب اس کا جواب دیں اور یہ کن علاقوں سے تھے اور کس طرح انہیں نوازہ گیا جی شوکت علی صاحب جناب سپیکر صاحب یہ دیفنس منسٹری کے ساتھ ہے یہ قویشن دیفنس منسٹری کے ساتھ ہے جی انور تاج صاحب انور تاج صاحب اس کا جواب دیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر صاحب خان ریول امینے صاحبانہ جو قویشن کی ہے کہ دوہزار اٹارہ سے دوہزار بیس تک کتنی برتیا ہوئی ہے تو اس کے سپیکر صاحب پوری ڈیٹیل موجود ہے دوہزار اٹارہ سے دوہزار بیس تک ٹوٹل تئیس سو پینتیس لوگ دیفنس منسٹری میں برتی ہوئی ہے جو مین منسٹری ہے اس میں فورٹی ون ہے جو ملیٹری انڈ کنٹورنمنٹس ہے اس میں سکسٹی ٹو سرویہ پاکستان میں ون سکسٹی سیون پاکستان عام سرویسز بورٹ دو سو پاکستان ملیٹری ایکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ نو سو پچپن پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی جنسی ترچین اور فیڈرل گورمنٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن اٹھ سو ستان میں تو یہ ٹوٹل برتی کی گئی ہے اور اس کے علاوہ جو رولز ریگولیشن اس میں ٹیسٹنگ ایجنسی کے طرو یہ ساری برتی کی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کے جو رولز ہے اس کے مطابق یہ ساری برتی کی گئی ہے اور میریٹ پر خاص کر کی گئی ہے ٹیسٹنگ ایجنسی کے طرو جتنے بھی کنڈیڈیٹ سے اس نے اپلائی کی تھی اور جو ٹاپ فائو کے کنڈیڈیٹ سے اس کے انٹروی ہوئی اور اس میں ساری سیلیکشن ہو گئی ہے